جب ریڑ کی ہڈی پر وہ بجلی کی تیزی پہنچ جاتی ہے انسان کے خواہشات کے اور خون کی تو ریڑ کی ہڈی کے جو وال بند ہوتے ہیں جو بند ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور خون جو ہے اچھلتا ہوا اور خون نہایت تیزی کے ساتھ وہ مخصوص انسان کے رجوع تک پہنچ جاتا ہے اور جس کے نتیجے میں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو عزوے تناسل ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے اندر تناو پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بالکل یعنی ٹیٹ ہو جاتا ہے انسان کے جسم میں عزوے تناسل کے اندر پیدا ہوتے ہیں جس سے کی اس کے اندر ایک تناو پیدا ہوتا ہے یہ ایک اچھے بھلے مانوس مرد کی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے یہ میں نے جو کیفیت آپ کو بتلائی ہے مختصر کی اس کا ایک سبب ہے اور اس کی ایک وجہ ہے جو انشاءاللہ تبارکتالہ آگے میں بتلا رہا ہوں یہ جب تک آپ نہیں سمجھو گے یہ ایک ڈاکٹری اور طبی چیز ہے جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں لیکن بہرحال ماشاءاللہ آپ حضرات سمجھدار ہیں اور ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی جائے تاکہ آپ کے علم میں یہ چیز رہے یہ تو ایک مرد کی پہچان ہوتی ہے اور ایک مرد کے اندر یہ کیفیات پیدا ہوتے ہیں اور ان مرحلوں سے گزر کر کے آدمی جو ہے اپنے بیوی سے ہمبستری کرتا ہے لیکن جو نامردی ہوتی ہے اس کے کیا وجوہات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی جو مرد ہوتا ہے وہ نامردی کا شکار ہو جاتا ہے آئیے میں آپ کو اس کے متعلق کچھ باتیں رکھوں آپ کے خامنے اور میں آپ کو بتلا ہوں اس کا عزوے مخصوص اس کا جو عزوے تناسل ہے وہ اسٹینڈ نہیں ہوتا ہے اس کے اندر تناؤ نہیں پیدا ہوتا ہے اور وہ جو ہے مجبور ہو جاتا ہے کہ بیوی کے پاس جاتا ہے لیکن اس کا عزوے تناسل جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہوتا ہے جو کسی جادو کی وجہ سے اس کو باندھ دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بیوی سے جب وہ دور رہتا ہے تو اچھا خاصا ماشاءاللہ صحیح رہتا ہے اس کا عزوے تناسل بھی انتشار میں رہتا ہے کھڑا بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن جو ہی بیوی سے ہمبستری یا ملاب کے قریب ہوتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے اور بیوی کے ساتھ وہ مباشرت نہیں کر پاتا ہے وہ اسے جمع نہیں کر پاتا ہے اور وہ بلکل تھنڈا ہو جاتا ہے بچھارا کرتا ہے وہ لیکن جب کافی عرصہ گزر جاتا ہے میاں اور بیوی میں ملاب کا مہینے دیڑھ مہینے گزر جاتے ہیں تب جب ملتا ہے تو اس کو اچھا فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر وہ ایک دن دو دن بعد یا مضالت ایک ہفتے میں دو تین دن دن اس طرح سے اگر وہ اپنے بیوی سے ملنا چاہتا ہے تو فیل ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتا ہے تو وہ یوں سمجھے کہ وہ جنسی کمزوری ہے اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو نامردی کا جادو ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے نامردی کا جو جادو ہوتا ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ جادو اگر شیطان کو جس آدمی کے اوپر جادو کرنا ہے اس آدمی کے اوپر شیطان کو مسلط کرتا ہے جادو گر تو شیطان اس آدمی کے دماغ دماغ پر جا کے کنٹرول کرتا ہے دماغ میں بھجتا ہے بلخصوص اس جگہ جہاں پہ اور اس تار اس رگ اور اس نفس کے پاس جا کے وہ شیطان بیٹھتا ہے جہاں پر جو نفس انسان کے شہوت سے تعلق رکھتی ہے میں نے ابھی اس کی تشریح کی ہے کہ کس طرح سے انسان کے دماغ میں وہ بجلی کی رو پہنچتی ہے اور کس طرح سے پھر اس سے ریڑ اور ریڑ سے کہاں تک وہ پہنچتی ہے تو اس رگ پر جا کر کے وہ پہنچتا ہے اور انسان کے باقی آدھا ہاتھ پر سب نارمل ہوتے ہیں اور سب اچھی حالت میں کام کرتے ہیں لیکن جب مرد اپنی بیوی سے ملاب کرنا چاہتا ہے ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس مرد کے دماغ کے اندر جو جنسی مرکز جہاں رگ ہے اس رگ کو گھما دیتا ہے وہ رگ کٹ دیتا ہے یوں سمجھیں اس کو دبا دیتا ہے تو آدمی اپنی جس کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ خون جو حرکت کرتے ہوئے اس کی ریڑ اور ریڑ سے پھر عضوے تناسل تک پہنچتا ہے وہ خون وہی پر جو میشینری پوری ہوتی ہے جب وہ بجلی کٹ دی تو ظاہر ہے وہ بلب بج جائے گا تو وہ جب تار وہ پکڑ کے دبا دیتا ہے تو ظاہر ہے وہ خون وہاں تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو وہ میشینری ٹھپ ہو جاتی ہے اور عضوے تناسل عضوے تناسل سے خون واپس وہ شیطان کھینچ لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی دھیلا پڑ جاتا ہے اور اس کا عضوے تناسل جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے اور بی بی سے وہ ہمبستری اور ملاپ نہیں کر پاتا ہے اسی لیے ایسے لوگ جو اس مرد کے شکار ہیں اور جن کے اوپر اس قسم کا جادو کیا گیا ہے وہ دیکھیں گے کہ جب بی بی سے ہمبستری کرنے سے پہلے بی بی سے بوسو کنار ہوتے ہیں اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتے ہیں آپس میں ملنے ملانے گفتگو بات چیت پیار محبت کی تو اس وقت وہ کی حالت جو ہوتی ہے نارمل ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اور بالکل صحیح حالت میں ہوتا ہے اور اسے محسوس بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے بی بی سے ہمبستری کر سکتا ہوں اور اس کا عضو تناسل بھی صحیح کام کرتا ہے مکمل طور پر